موسیقی نسل پرستی اور ذات پات کا نظام اس جدید دور میں بھی برقرار ہے جس کی بنیاد پر لاکھوں بھارتی شہریوں کے ساتھ ظالمانہ غیر انسانی اور ظلطہ میں سلوکو جائز قرار دیا گیا ہے بھارت میں اونچی ذات کے ہندوں کے ہاتھوں نچلی ذات کے لوگوں کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے اوسطن ہر دس منٹ میں ملک میں ایک دلت کے خلاف تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے موڈی کی قیادت میں بی جے پی حکومت اقلیتوں پر آر ایس ایس کی نظریہ کو مسلط کر رہی ہے اور اس کی امتیازی پولیسیوں نے بھارتی اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے مختلف بین لقوامی رپورٹس نے بھی انکشاف کیا ہے کہ بی جے پی کی نسل پرست حکومت نے مسلمانوں عیسائیوں دلتوں اور سکھوں کی زندگیوں کو خوفناک بنا دیا ہے بی جے پی لیڈروں کی قیادت میں ہندو انتہا پسند کھلے آم مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہی ہیں کشمیری بھی موڈی کے فاشزم و نسل پرستی کا شکار ہیں بی جے پی متدد کشمیر دشمن اور صفاکانہ کا معنی نافذ کرنے کے بعد منظم طریقے سے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے دمیان مذہبی ہم آہنگی ختم اور نسلی تقسیم کی راہ ہموار کر رہی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں خون ریزی سے لے کر بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو دبانے تک ملک موڈی کی قیادت میں ایک فرقہ پرست ریاست بن چکا ہے جسے کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا کی نام نہات سب سے بڑی جمہوریت میں ہندو طوا کے بڑھتے ہوئے نسل پرستانہ بیانیہ نے خطاناک روخ اختیار کر لیا ہے جبکہ ملک میں اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنانا اور انہیں حراسہ کرنا ایک معمول بن چکا ہے نسل پرستے کے خاتمے کا دن کو منانے کے حوالے سے ضروری ہے کہ موڈی حکومت کو بھی اس سلسلے میں جواب دے ٹھرایا جائے اور بن لکوامی برادری بھارت کو ایک نسل پرست ملک قرار دے